اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو میرے چینل ویلکم ٹو ایک ویلکم ٹو بلوگ برینڈ نیو ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی روز مرا کی روٹین ہر روز ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جیسا کہ جمعہ مبارک ہے جمعہ مبارک سٹارٹ ہو چکے میں صبح ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ میں صبح کچھ شاپنگ میں اپنی شادی کی شاپنگ میں بیزی تھی شادی کی شاپنگ کر کے آتے ہی میں نے اپنی ویڈیو بھی سٹارٹ کی اور گھر کے کام بھی سٹارٹ کی آپ میرے گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ دیکھیں میری شاپنگ بھی دیکھیں کہ میں کیا اپنا خرید کے لائی ہوں کیا بچوں کا خرید کے لائی ہوں اور میں نے کیا پکایا اور کیا میں نے پورا دن کیا آپ ساتھ ویڈیو انجوائے کریں اور ساتھ ساتھ اپنی بہن کی باتیں سنیں سو آج میں بات کروں گی بچوں والی ماں کے بارے میں مدرز کے بارے میں جو کہ بہت ہی سیریس ٹاپک ہے ٹاپک یہ ہے کہ وہ ماں بہت زیادہ بے حد پرشان ہیں جیسے کہ میں بھی تھی میں اس فریض سے گزر کے آ چکی ہوں جن کے بچے کھانا نہیں کھاتے ٹھیک ہے سو وہ ماں بے حد پرشان ہیں بچے اتنے پی فیڈر ہوتے ہیں تو پہلا بچہ یا بچی لادلہ اتنا ہوتا ہے اتنا لادلہ گھڑوار ہونے دادادی نے پھپوں نے چاچوں نے ماما پاپا نے اتنا لادلہ بنایا ہوتا ہے کہ وہ فیڈر کی جان ہی نہیں چھوڑتا میں اس فیر سے گزر کے آ چکی ہوں جو میری بیٹی تھی وہ بھی آل ٹائم پی فیڈر تھی وہ آل ٹائم فیڈر ہی اس سے چاہیے ہوتا تھا اسے روٹی کا پہتہ ہی نہیں تھا جہاں تاکہ وہ تین ساڑھے تین سال کی ہوگی اب تو ماشاء اللہ پان سال کی ہوگی ہے تین ساڑھے تین سال کی ہوگی تو وہ اس کو روٹی وہ پسند کرتی ہی نہیں تھی کھانا اس کے لیے صرف اس کو فیڈر ہی چاہیے وہ فیڈر ہی پیتی تھی وہ فیڈر پیتے کونہ زندہ رہنے والا حساب وہ والا حساب ہوا ہوا تھا تو اس کے لیے وہ مجھے بھی لوگوں نے کہنا کرنا اس کو یہ کھلائے کرو یہ کھلائے کرو مجھے بھی سمجھ نہیں تھی آتی کیونکہ میں خود اس بات پہ نہ نوٹس ہی نہیں تھی رہتی میں کہتی تھی ٹھیک ہے فیڈر پی رہی ہے وہ لیٹی پی رہی ہے جکھا رو ٹیوی کا ٹائم ہونا تو وہ فیڈر پی رہی ہے سو میں نے خود نہیں نوٹس لیا لوگ مجھے کہتے رہے کہتے رہے لیکن نہیں لیکن اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ فیڈر پینے کے وجہ سے اس میں بے حد ویکنس ہوگی اس کی جو اس کو اڈیو میں قرارل ہیں وہ پڑھنے لگ گئے وہ بے حد ویک ہو گئی تو پھر بعد مجھے احساس ہوا کہ آساس ہے سکروٹی کی طرف لانچی نہیں تو یہ بہت ہی سلیم این سمارٹ رہے گی بچوں کو سلیم این سمارٹ رہنا چاہیے لیکن ایکٹیو ہونا چاہیے ایکٹیو تو تھی وہ لیکن بہت زیادہ کمزوری اس کو بھی ہونی شروع ہو گئی تھی اور خاص طور پر دول پی پی کے ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ وہ جامعشری ہم لے کیا تھے گھر میں ہمیں گھر میں وہ جامعشری بھی خود بنانے لگ گئی وہ کہتی تھی ماما میں خود ہی بنا ل ہوگی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں نے کئی کام میں بھی زی ہونا یا کہیں گیا ہونا وہ خود ہی جامعشری بنا کے پی رہی ہے خود ہی اپنا فیڈر بنا کے پی رہی ہے مطلب کہ وہ فیڈر بنانے میں اتنا ٹرین ہو چکی تھی تو جب میرا نیکس بے بھی ہوا نا میں نے کہا نو نائلہ اب تو بالکل بھی نہیں رسک لینا ہے فیڈر کا کیونکہ فیڈر زیادہ پیتی تھی تو پھر اتنا یورن کرتی تھی تو پھر اس کو دن کے تین تین چار چار پیمپر لگتے تھے پھر میرا ب بیٹا ہوا تو بیٹے کو میں نے فرسٹ ڈے سے ہی فیڈر کم یوز کروایا میرے دونوں بچوں نے نا مدر فیڈ کیا ہی نہیں ہے دونوں بچے ہی پوڈر والا جو دودھ ہوتا ہے نا ملک وہ پیتے ہیں پیتے تھے تو اب تو میرا بیٹا بھی دو سال کا ہو گیا تو بچے آج جب میرا ہوا میں نے اپنے بچوں کو پوڈر ملک ہی دیا رہا لیکن اس کو میں نے ساتھ کھانا 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 کھانے کی بار میں ہو پھر تاب میرے پاس موبائل پہلے بھی تھا لیکن اتنی م کہتے تھے بھائی اس کا فیڈر چھوڑا دو اس کو کھانے پہ لگاؤ میں سمجھتی تھی وہ دشمن ہے لیکن نہیں وہ دشمن نہیں تھے وہ مجھے صحیح کہتے تھے وہ سو میں نے اپنی بچی کا فیڈر بے حد کم کروایا لیکن ابھی بھی مکمل طور پر اس نے چھوڑا نہیں ہے میں خود ہی نہیں سکتی کاری نہیں تو چھوڑنے کو وہاں چھوڑ دیں ابھی بھی چھوڑا نہیں ہے بہت کم کر دیا کھاتی پیتی اب سب کچھ ہے جو آپ دو کے کھاتی پیتی یا اگر چیز کھا لی تھی تھی پیسوں کی شاپ سے لے کے تو یا فیڈر پی لے تھی بس جب چھوٹی تھی اب بڑی ہوگی ہر چیز کھا لیتی ہے اور جو ماشاء اللہ میرا بیٹا محمد بلا جا جو اس کو ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں وہ الحمدللہ فرسٹ ڈے سے ہی اس کو کھانے پہ لگایا نا وہ کھانا ہی کھاتا ہے وہ اس کو فیڈر دیں بھی نا اس کے لیے فیڈر دوتا ہے سیکنڈ پریٹی ہوتی ہے اس کے لیے فرسٹ کھانا میل ہوتا ہے وہ آپ بچوں کو میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہے ایپل دیں ٹھیک ہے پیوڈی بنا کے چھوٹے بچوں کو اور اگر ان کے ٹی تھا گیا تو ان کو ویسے ایپل دے دیں اس کے بعد ساغودہ نہ بنا کے دیں دلیاں بنا کے دیں اس کے بعد جوہوں کا دلیاں دوسرا دلیاں آٹے والا دلیاں نہیں جوہوں کا دلیاں ساغودہ نہ بنا کے دیں اس کے بعد آپ پٹاٹو پیوڈی دے دیں ٹھیک ہے بوائل علو میش کر کے دے دیں اور جو دلیاں بنا ہے اس کے اندر آلمنٹ ڈال دیں ٹھیک ہے آلمنٹ کے ساتھ اکھروڈ ڈ ڈال دیں پیستہ ڈال دیں ان کو سب چیزوں کو کٹھا گرائن کر کے وہ دیں اس کے بعد ڈیٹس خجوریں ڈیٹس بچوں کو صبح دیں اب میں مانوں کو صبح ڈیٹس بھی دیتی ہوں آلمنڈ یہ بادام یہ بھی دیتی ہوں صبح آپ کو بات سنانے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ بچوں کو زیادہ نیو سے نیو چیزیں ٹرائی کروائیں گے تو وہ کھائیں گے اگر آپ فیڈر بناونا میری طرح بناونا کے دیتے جائیں گے نا تو یقین مانے بچے انہی فیڈر پر لگے رہیں گے بچے بلکل بھی آپ کا کھانے کی طرف نہیں آئیں گے سو آپ نے اپنی تمام حدر کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو فیڈر کم دیں کم دیں گے یورن بھی کم کریں گے اور پیمپر بھی کم یوز ہوں گے سو آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی آج یقیناً آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے بقایا میں آج گئی تھی شاپزی کی شاپنگ کرنے بچوں کو آگے شام کوئی سپارہ پڑا ہے اپنی ساری جو نمازیں قضاء ہوئی تھی وہ میں نے ادا کی ہیں گھر کے کام جو تھے ہنڈیا وغیرہ وہ کی ہے کیونکہ گھر کے کام تو ایک اوڑت نے کر نہیں ہے نا وہ جائے مرتی بھی ہو تو اس نے کام گھر کے کر نہیں ہے بچوں والی ہمائیں اور جو جو خاطر پر جو گھر میں بڑی بہو ہو اسے کرنے ہی پڑتے ہیں بقایا مدر اللہ بھی میرے ساتھ کرواتی ہیں کیونکہ روٹیاں میں بہت کم پکاتی ہوں مدر اللہ ہی میرے ساتھ روٹیاں بناتی ہیں تو کھانا تو پھر میں نہیں بنانا ہے نا وہ بھی ساتھ میرے ہیلپ کروا دیتی ہیں یقین آج کی ویڈیو آپ کی بین میری آپ کو پسندہ ہی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھر حضر ہوں گی اپنی بین کو دعاوں میں یاد رکھنا کیونکہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ایک انمول اور قیمتی خزانہ ہوتا ہے اور اگر یہ کوئی دے دے تو اس سے بار کے کوئی قیمتی توفہ نہیں اس کے ساتھ اجازت اللہ